اسلام علیکم میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل ناظرین بات کریں گے برطانیہ سے آئی ایک بڑی ہی اہم خبر کی کیونکہ پاکستان اور برطانیہ وہ ممالک ہے جہاں پر پاکستانیوں کی جو ہے ایک بڑی اتداد برطانیہ میں مقیم ہے کیونکہ پاکستانی وہاں پر رہتے بہت ہیں تو آئے دن پاکستانیوں سے جڑی ہوئی کوئی نہ کوئی خبریں بھی آتی رہتی ہیں اس خبر کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ برطانیہ میں مقیم ہیں یا پھر پاکستان سے برطانیہ میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا پھر جو وہاں پر جا رہے ہیں ان سب کو اویر کرنا ہے کہ آپ نے وہاں پر جب پہنچنا ہے یا وہاں پر جب آپ نے رہائش پذیر ہو جانا ہے تو آپ نے یہ کام نہیں کرنے ورنہ آپ کا انجام بھی یہی ہو سکتا ہے جو ان دس پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے کیا ہوا ہے اس وی لاغ میں رکھیں گے اس سے قبل میں نے ایک کینیڈا سے متعلق بھی وی لاغ کیا تھا جس میں جو ہے بارہ افراد کو گرفتار کیا گیا تھا اور وہ کینیڈا کی تاریخ کا حیران کن سکینڈل تھا اس سکینڈل میں جو اکثریت تھی وہ پاکستانیوں کی تھی اور وہاں پر پاکستانی جو ہیں وہ فراڈ میں ملوث نکلے تھے اور یوں ان کو وہاں پر وہاں کی پولیس نے اریسٹ کر لیا اور اس وقت ان کے خلاف جو ہے انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور باقاعدہ طور پر ان کی تصویر بھی جاری کر دی گئی تھی اب دس پاکستانی برطانیہ میں گرفتار ہوئے ہیں اور گرفتاری عمل میں نہیں لائی گی بلکہ ان کو سزائیں بھی سنا دی گئی ہیں مطلب ان کا جو جرم ہے وہ ثابت ہو چکا ہے اور ان کی بازابتہ طور پر جو برطانیوی میڈیا ہے وہ تصویر بھی جاری کر رہا ہے تو اب آپ آ جائیے ہم آج کے وی لاغ پر بات کرتے ہیں میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو آپ کو اس وی لاغ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی اکثر ام میں سے ایسے لوگ ہیں جن کو میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہوں گے کہ وہ برطانیہ میں جاتے ہیں وہاں پر یا تو ان کی شادیاں ہوئی ہوتی ہیں یا پھر پاکستان میں شادی کرتے ہیں اب جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے یا پھر اس نے اپنے ہزمنٹ کو وہاں پر بلانا ہوتا ہے یا پھر وائف کو یہاں سے لے کے جانا ہوتا ہے یہ ایک بڑا ہی کٹھن مرحلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے ہمارے کچھ دوستوں نے بھی یہ وقت گزارا لیکن آپ نے درست کام کو غلط طریقے سے نہیں کرنا بلکہ جو آپ کا رائٹ ہے اس کو لیگلی آپ نے استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کو جو آپ کا حق ہے وہ ملے اب ہوا یہ ہے کہ یہ پاکستانی ہیں وہاں پر ایک شخص پاکستانی جس کا نام ہے محمود حسین بڑے ہی ان کا کمیونٹی میں ایک اچھا نام تھا بڑے اچھے ہیں جو ان کی میں نے خبر پڑی ہے جو ان کی میں نے سٹوری لی ہے بظاہر جو ہے ان کی نیت میں مجھے کوئی شک دکھائی نہیں دیا ان کے جو کام میں مجھے کوئی فراڈ دکھائی نہیں دیا بلکہ دوسروں کی ہیلپ کرنا لیکن ہیلپ جو ہے درست کام کو غلط طریقے سے کرنا وہ ان کے گلے میں پڑ گیا ہے ہوا یہ کہ دو ہزار اٹھارہ اور بیس کی یہ بات ہے محمود حسین صاحب کے پاس کچھ پاکستانی گئے اور انہوں نے جا کر بتایا کہ جی وہ اپنی وائف یا پھر اپنے ہزبن کو پاکستان سے یہاں پر بلانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دیجئے اب وہاں کا قانون ہے کہ آپ کی جو سیلری ہے یا ارننگ ہے یا آمدن ہے کم سے کم اٹھارہ ہزار چھے سو پاؤنڈ ہونی چاہیے یہ ایک انہوں نے کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے اب ہوا یہ کہ اس کرائیٹیریا کو میٹ کرنے کے لیے جو لوگ وہاں پر پرمنٹ جاب کر رہے تھے ان کا یہ جو کرائیٹیریا ہے وہ اس کو میٹ نہیں کر رہے تو اب انہوں نے محمود صاحب کی ہیلپ لی محمود حسین کو کہا کہ جی آپ ہماری مدد کیجئے تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے ایک فیک جو ہے سیلری سلیپ بنائی اور ان کو اپنا ایک پرمنٹ ایمپلائی شو کر دیا یا اپنا ملازم شو کر دیا گراج کے اوپر کہ جی یہ میرے پاس اس دراج میں کام کرتے ہیں اب اس میں خواتین بھی ہے جس میں صدرہ علی ہے مائرہ خان ہے اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کے نام ہیں میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے یہ کیا کہ ان کو کر دیا اور اس کے بعد وہ جو ہیں فیک ڈاکومنٹ فیک ساری چیزیں کرنے کے بعد ان کو یہاں سے وہ لانے میں کامیاب ہو گئے اب وہ تو آگے اب ہوا ایک دن یہ کہ جو برطانوی پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے اس نے جو بتی سالہ صدرہ علی ہے ان کو کال کی کہ بھئی آپ کہاں پر ہیں آپ کے جو ورک جو پلیس ہے وہاں پر آگئے ہیں یا آ رہے ہیں تو وہ گھر سے بھاگی وہاں پر پہنچی یہ ثابت کہنے کے لیے وہ وہی پر ہوتی یہ وہ نکتہ آغاز تھا یہاں سے وہاں کی انتظامیہ کو شک ہوا کہ یہ کوئی فراڈ چل رہا تھا یہ فراڈ ڈاکومنٹ تیار کیے جا رہے تھے انہوں نے جو ہے فراڈ ڈاکومنٹ کے ذریعے یہ سارا کارنامہ کیا اور اس کے بعد ان سب کو پوری جو ہے دس سے بارہ لوگوں کی یہ دس لوگوں کی گینگ بنتی تھی جن کو آریسٹ کر لیا اب جو چھپن سالہ محمود حسین ہے یہ بظاہر تو اپنی کمیلٹی میں ایک معزز کی حیثیت رکھتے تھے لیکن ان کے گلے یہ پڑ گیا کہ اٹھارہ ہزار چھے سو پاؤنٹ کی کم ان کم آمدنی کو انہوں نے فراڈ کے ذریعے ان کو پروائیڈ کر دی اب ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے علاقے کی جو پاکستان میں جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے یہ کام کرتے تھے بلکہ ان کی کوئی ایسا کوئی کمرشل جو ہے کوئی ایسا کوئی بزنس نہیں ہے کہ وہ کوئی اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں بلکہ جیج نے بھی یہ اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ آپ اس بات کے تو شواہد نہیں ملے کہ ملزمان جو ہے کوئی کمرشل ایکٹیوٹی کر رہے تھے یا پھر کوئی ان کی اس طرح کی کمپنی تھی جس سے یہ عام لوگوں کو بلاتے ہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ ان کا یہ سسٹم کو دھوکہ دینا ہے یہ ایک درست عمل نہیں تھا پھر محمود کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان میں غریب لوگوں کی مدد کرتے تھے اور ان میں سے اکثر جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کام تو کر رہے ہوتے تھے لیکن اٹھارہ ہزار چھے سو جو پاؤنڈ ہے اس کو وہ میٹ نہیں کر رہے ہوتے تھے اس وجہ سے انہوں نے مدد دی اب صدر علی نے ان سب کو پکڑوایا یعنی اس کی ایک غلطی کی وجہ سے یہ سارے پکڑے گئے ہیں اب ان کو جو سزائیں ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کیا سزائیں ہوئی ہیں جو سزائیں میں آپ ایک کہیں جی جو ہے جی صدرہ ریاض ہے جی اس کو جو ہے ان کو سب کو جو ہے وہ سزائیں دی گئی ہیں اس میں سے بارہ منت کی بھی ہیں کسی کو بارہ منت اور اس کے علاوہ ہنڈرڈ آورز جو ہے انپیڈ ورک کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کاسم خان ہے جی وہ بھی گلٹی ہوا ہے اس کو پندرہ ماہینے کی جو ہے سزائیں سنائی گئی ہے اور وہ ایک سو بیس گھنٹے جو ہے انپیڈ ورک کرنے کرے گا اس کے علاوہ جو ماہرہ ماریا خان ہے ماہرہ کہہ رہا ہوں اور تیمور علی ہے اور جو ہے صدرہ علی کا جو ہسمنٹ ہے ان کو جو ہے جو سزائیں دی گئی ہیں وہ بیسیکلی جو ہے فیف اور فالس ڈاکومنٹیشن کے ذریعے یہاں پر پہنچے تھے اور ان کو یہ سب کو سزائیں سنائی گئی ہیں جو ہے کردار قرار دیا گیا ہے تو یہ ادھا جی آج کی اس کا ہم سبق جو حاصل یہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ بحرون ملک جاتے ہیں تو آپ پاکستان کے صفیر ہوتے ہیں پاکستان کی آپ نمائندی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جب جانا ہوتا ہے وہاں پر آپ نے پہنچنا ہوتا ہے تو آپ نے ایک لیگل راستہ اپنان ہوتا ہے یہ بات آپ جانتے ہوتے ہیں کہ آپ شادی کر رہے ہیں تو میں میری وائف کو یا میری ہسمنٹ کو یہاں پر آنے میں ایک وقت لگے گا اس کے لیے یہ یہ ریکوائرمنٹ ہے لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہم شادی کر لیتے ہیں اور کھڑکا کے اس کے بعد کہتے ہیں جی اب ہم راستہ ڈھوڑتے ہیں تو دیکھیں نہ لوگوں کو خود پریشان ہو اب آپ سوچئے آپ نے شادیاں کی اب آپ خود جیلوں میں پڑے ہیں آپ کا لائف جو ہے برباد ہو گئی ہے تو بہتر ہے وہ کام کریں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے تو یہ تھا جی آج کا ہمارا وی لاغ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد یہی ہو سکتا ہے جو ان دس پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے کیا ہوا ہے اس وی لاغ میں رکھیں گے اس سے قبل میں نے ایک کینیڈا سے متعلق بھی وی لاغ کیا تھا جس میں جو ہے بارہ افراد کو گرفتار کیا گیا تھا اور وہ کینیڈا کی تاریخ کا حیران کن سکینڈل تھا اس سکینڈل میں جو اکثریت تھی وہ پاکستانیوں کی تھی اور وہاں پر پاکستانی جو ہیں وہ فراڈ میں ملوث نکلے تھے اور یوں ان کو وہاں پر